اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کینیڈا میں ماسٹرز ایم ایسی کرنے کا بینیفٹ کیا ہے اور ایکسپینس کیسے مینج کرتے ہیں ہم کتنا خرچہ ہم کر رہے ہوتے ہیں کیسے اس کو مینج کر رہے ہوتے ہیں اور ایم ایسی کے دو سال مکمل ہونے کے بعد کیا فائدہ ہیں ورک پرمیٹ کے حساب سے اس ورک پرمیٹ میں کیا ازادیاں ملتی ہیں کتنی انڈپینڈنس ہوتی ہے اور اس ورک پرمیٹ کے بعد پی آر کیسے ملتی ہے اور اس طرح کی چیزیں تھوڑی سی سو اس سے پہلے میں نے یہ آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا وہ میں نے پہلے ہی آلموسٹ کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہوئی ہے اپنے یوٹیوب چینل پر یوٹیوب چینل پرمیٹ کا پرپس یہ ہے کہ ڈیٹا سیو رہے ہیں اور ایک جگہ سہانی سے ملجھے فیس بک پہ اور بھی پوسٹس آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پھر ویڈیوز ہوتی ہیں وہ آگے پچھے ہو جاتی ہیں رونڈنے مشکل ہوتی ہیں یوٹیوب پہ کنسسٹینٹلی آپ پلیلیسٹ پہ سپیچلی جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پلیلیسٹ پہ سپیچلی جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پلیلیسٹ پہ پلیلیسٹ نہیں ہے جس پرپس یہ ہے کی انفرمیشن آپ کو یہ جگہ پر ساری مل جائے تو اگر آپ کینڈا یو ایس اے سے صرف دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ پریلیسٹ ہے اور آپ ایکسپینسز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ٹوٹل ایکسپینسز کتنے ہوتے ہیں ایٹو زی اور اگر آپ صرف سکولرشپ ڈھوننے کا طریقہ سمجھنا چاہ رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ یہ سکولرشپ بتا دو تو وہ بتایا نہیں جاتا ہے ڈھونڈا جاتا ہے ہر دفعہ ہر سال اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے چیزیں بدلتی رہتی ہیں اور آپ کو اپ ڈیٹ رہنا پڑتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کورڈ لیٹر سی وی وغیرہ رسرچ پرپوزل کیسے بناوں اس میں یہ پریلیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ابھی فرسٹ ٹیپ آپ کا آئلز پریریشن ہے تو آئلز آپ کو مست مست چاہیے اگر آپ نے کینڈا پلائے کرنا آپ کو سکس پنٹ فائیو سے اوپر اوپر سیون بیٹ چاہیے اگر آپ نے کینڈا پلائے کرنا اس کے لئے یہ ہے اور اگر آپ کینڈا آ چکے ہیں ڈرائیونگ لیسنس کیسے بنوان ہے جس طرح میں نے بنوانا ہے وہ میں نے یہاں بتایا ہوا ہے اگر آپ اولڈز البرٹا میں آ رہے ہیں اس کی یہاں پر کچھ چیزیں ہیں اگر آپ ابھی مکان ڈونڈ رہے ہیں کمرہ ڈونڈ رہے ہیں کینڈا میں آنے کے لئے تو اگر آپ میٹا بلومکس کو جاننا چاہتے ہیں جس میں میری ریسرچ ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں ہم واپس چلتے ہیں اب آج کی پریزنٹیشن پر تو آج کی پریزنٹیشن میں میں نے یہ بتانا ہے کہ مسی اگر ہم کینڈا میں کرتے ہیں اس انٹرنیشنل سٹوڈینٹ اس کے بعد ہمارے لئے کیا ایڈونٹیجیز ہیں کیا بینیفیٹس ہیں ہمارے لئے سو یہ ایک پورا جرنی میں نے ایکسپلین کرنا ہے کہ جرنی کیسے نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں اب کیسے اپنی زندگی کو مینج کر رہے ہوتے ہو سب سے پہلے یہ ہے کہ کینڈا میں مسی ہم کر سکتے ہیں ڈی وی ایم کے بعد میں نے پاکستان سے ڈی وی ایم کیا تھا اور کینڈا میں میں مسی کر رہا ہوں انیمل جینومکس میں انیمل بریڈنگ میں اور ساتھ انیمل میٹابلومکس میں یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈگری کسی بھی آپ نے کورس میں انرول کر لیا ہے وہ انیمل بریڈنگ ہو انیمل جینیٹکس ہو اس میں بھی ریسرچ آپ کی تین چار طرح کی ہو سکتی جس جس طرح کی پروفیسوری لیب میں اپرچونٹیز ہوئی آپ جس جس ریسرچ میں انوال ہوئے ہیں اور اس ریسرچ کو آپ آپ نے اچھی طرح کیا ہے اور وہ ریسرچ آپ کی پبلش بھی ہوئی ہے تو آپ کو دنیا اس ریسرچ سے جانے کی زیادہ بجائے اس کے کہ آپ نے سبجیکٹس کون سے پڑھیں میں بتا میرے جو سبجیکٹس ہیں وہ زیادہ انیمل جینومکس اور انیمل بریڈنگ کے ہیں لیکن جو میری ریسرچ ہے وہ دونوں پر انیمل جینومکس اور انیمل میٹابلومکس تو یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپرچونٹیز تو ہم کہتے ہیں یہ تو میٹابلومکس ہے اس کا تو مجھے پتہ نہیں میں تو اس میں اپلائے نہیں کرتا لیکن ہی اپلائے ہمیں سامنے کرنا چاہیے اور ہر چیز کو برارڈ پیور میں دیکھنا چاہیے اگر آپ نے ان فیوچر باہر ہی سٹڈی مکمل کرنی باہر ہی جوگ کرنی اگر آپ نے پاکستان میں جانا ہے واپس پھر آپ کو کیرفولی چیک کرنا پڑے گا کہ ڈگری کا ٹائٹل کیا ہے اس میں کام کیا ہے یہ سارا کچھ اور بعد میں ہم اس میں بتائیں گے ایک اکیڈمیک میں اور پروفیشنل لائف میں یہاں پہ کیا اپرچونٹیز ہوں گے بعد میں آپ کو ڈگری کے بعد اور ورک پرمیٹ اور سارا کچھ میں سارا بتاؤں گا میرے میرے کچھ فرنس کے ساتھ ڈسکشن ہوتی رہتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ اگر پاکستان میں اچھی جوپے ہو اور پاکستان میں سیٹسفیت ہو آپ کے انڈا کے لیے آپ کچھ شروع کر دو ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ اچھی کرنا چاہ رہے ہو پبلکیشنز کرنا چاہ رہے ہو اپنے آپ کو اچھا ایک سپوئیور دینا چاہ رہے ہو اور آپ کو تھوڑا سکوئر کرنا چاہ رہے ہو اپنے لائف کو تھوڑا سا تو ہمیں فنڈنگ کے اوپر اپرچونٹی اچھیب کرنی چاہیے یعنی کہ خود جیب سے لاکھوں پاکستان میں روپیز لگا کے اور پاکستان سے بھاگ کے آنے والی بار نہیں آپ اچھے طور پر آئیں اور اپنا آپ کو اچھی طرح ریپیزنٹ کریں اچھی جوبز کے اوپر اگر آپ نے کلینیکل سائیڈ پر آنا ہے تو نیولی کر کے آئیں اگر آپ نے سٹیڈی میں آنا ہے تو پبلکیشن آئلس وغیرہ کوئی سونے پوسیبل کر لیں اس کے بعد اچھی ایمیسی پی ایچڈی پر آئیں نا پروفیسرز کو بودر کریں کہ آئلس کے بغیر کیسے ہے یہ وہ تو ہم چاہتے ہیں اچھا ہم ایکسپوریر دیں دنیا کو پاکستانیز کا اوکے اب ہمیں ایمیسی کے لئے سکولرشپ مل گیا پروفیسر کی طرف سے وہ سکولرشپ ہماری فیس کور کر لے گا یہ شورٹ ہی ہے وہ کور کرے گا تو ہی آپ آئیں گے اگر وہ سکولرشپ فیس کور نہیں کرے گا تو آپ آئیں گے بھی نہیں تو جو سکولرشپ جو فنڈنگ پروفیسر دے رہا ہے گریجویٹ ریسرچ اسسسٹنٹ شپ کی صورت میں اس نے آپ کی ساری فیس کور کر لی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ آپ ہو جاتے ہیں ایمیسی میں فیس کے حوالے سے اور جو کورس بیٹس لوگ ہوتے ہیں جو بیچلر میں کورس کار رہے ہوتے ہیں یا ایمیسی میں کورس بیس ماسٹرز کرتے ہیں ان کو فیس خود دینی پڑتی ہے تو ہمارے پاس ایمیسی سکولرشپ والی میں فائنینشل فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے اور جو ہمارا بیلنس ہے ورک اور سٹڈی میں وہ اچھا ہوتا ہے سیچڑے سنڈے آپ کو کوئی بھی ریسرچ ورک کے حوالے سے بڑا کام نہیں ہوگا کبھی کچھ چھوٹا کام آج ٹائم کے لیے وہ کہا نہیں وہ ہو سکتا ہے بہت میجر کوئی کام نہیں ہوگا اور کوئی بھی آپ کو سیچڑے سنڈے کام کرنے سے نہیں روک سکتا اگر آپ کے ورک پر سٹڈی پرمیٹ کے پر ٹونٹی آورز آلاؤ ہیں جب میں آیا تھا چھے اکٹوبر سے پہلے میں نے اپنی اپلیکیشن سممیٹ کروائی تھی اور آیا میں جنوری میں تھا اس سال تو جنہوں نے چھے اکٹوبر سے پہلے اپلیکیشن سممیٹ کروائی تھی یا جو چھے اکٹوبر سے پہلے کینڈا میں آ چکے تھے ان کے لیے کوئی ورک لیمٹ نہیں تھی کہ وہ ہفتے میں چاہے تو بیس چاہے چالیس چاہے پچاس گھنٹے کام کر سکتے ہیں کیونکہ کینڈا میں لیبر اور شوٹیج ہوئی تھی سو اس لیے کتیس دسمبر تک میرے لیے اور جو اتنے بندے چھے اکٹوبر دو در بائی سے پہلے آئے تھے انہوں سب کے لیے فول ٹائم جو بلا ہویا کہ وہ یونیورسٹی کے ساتھ کلاسٹی سے جتنا مرضی کام کرنا چاہیں لیکن جو چھے اکٹوبر کے بعد آئے تھے لائک اگر آپ ابھی پلاننگ کر رہے ہو آپ آوگے تو موسٹلی آپ یہ ٹونٹی آورز پر ویک آف کیمپس ورک علاو ہوگا کہ آپ باہر کہیں بھی جا کے بیس گھنٹے کام کر سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں اور اپنا باقی اکتیس دسمبر کو جنہیں دوبارہ اس کو ناؤنس کریں گے کہ وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں یا اس کو کچھ اس میں تبدیلی آتی ہے کہ کتنا کیا ہو سکتا ہے اینیوی سو اس کے علاوہ بیس گھنٹے آپ باہر کام کرتے ہیں عفتے میں تو مہینے کے اسی گھنٹے اور پندرہ ڈالر اگر آپ کو گھنٹے کے ملتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے بارہ سو جس میں سے ٹیکس کٹنے کے بعد گیارہ سو کم از کم آپ کے اکاؤنٹ میں آئے جائے گا ڈیفرینٹ کرتے ہیں کس صوبے میں اور صوبے کا ٹیکس اپنے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہزار پچاس رایا نکل جائے گا اور آپ کو اچھا کھانے کو ملے گا اچھی رہائش ملے گی سب کچھ بہت اچھا ہوگا اور جو اوپر پروفیسر کی طرح سے کچھ سو دو سو پانچ سو ہزار ڈالر آ رہا ہوگا وہ آپ کے ایک طرح سے سیونگ یا آپ نے لیپ ٹوپ لینا ہے موبائل لینا ہے شوپنگ کرنی ہے کوئی جگہ گھومنی پھرنی وہ اس کے کام آ جائیں گے سو پروفیسر والی جو منی ہے وہ دپینڈ کرتی آپ کی کتنی ہے کسی کی دو سو مہینے کی ہوتی ہے کسی کی چار سو کسی کی چھے سو کسی کی آر سو دپینڈ کرتا ہے کہ کتنی ہے یہ ایم ایسی کے لیے لیکن یہ پی ایچ ڈی کے لیے بھی سیم ہے بٹ میں ایم ایسی میں تو میں وہ چیزیں ایکسپلین کرتا ہوتا ہوں جو پریکٹیکلی میں میں خود کر رہا ہوں سپوز کر کے یا گیس نہیں میں کرتا جب میں ایسے میں پبلک میں کچھ چیز شیئر کرتا ہوں سو اگر آپ کیمپس پہ جوب کر رہے ہو کیمپس میں لیبریری میں ایتھلیٹک سینٹر یعنی جیم میں یا آپ ہوسٹل میں ریزیڈنسی میں ایز ای ریزیڈنس اسسٹنٹ جوب کر رہے ہو تو وہ ان بیس میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے بیس گینٹے باہر آپ کرو کیمپس کے اندر پہلے سمیسٹر میں کبھی کوئی مشکل ملتی دوسرے تیسے چوتھے سمیسٹر سے آپ کو کیمپس کے اندر مل جاتی ہے آپ کا تلق بن جاتا آپ کو سمجھ آیا دی کیسے پلائے کرنا ہے کب پلائے کرنا ہے سو وہ بھی ہو جاتا ہے تو جس کے پیسے آپ زیادہ پیسے بھی کما سکتے بٹی یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی لائف میں کتنا ورک ورک دیلی لائف میں یہ سٹریس نہیں ہوتا کہ پیسوں کا مسئلہ بنے گا کسی بھی طرح جب آپ اس چینل سے ٹونٹی آورز آف کیمپس کام کریں پر ویک اور حال میں اور کچھ ٹائم اگر آپ کو مل جائے تو اپنے کیمپس کے اوپر بھی کریں اندر لائبریری میں کہیں نہ کہیں تو اس سے کام سٹ رہتا ہے اب بات آتی ہے کہ امیسی اور پی ایچ ڈی میں سے کون سا روڈ بہتر ہے اگر آپ نے ڈی ویم ابھی صرف کی ہے تو آپ کو امیسی کے لئے باہر آ جانا چاہیے میری یہ سجیشن ہے اگر آپ امیسی کر چکے ہیں پاکستان سے تو پی ایچ ڈی کے لئے پائیں گے کچھ لوگ دوبارہ بھی امیسی انرول کر لیتے ہیں اس کے لئے تھوڑی ڈیفکلٹی ہوتی ہے جب ہم ویزا پلائی کرتے ہیں ویزا فیسر دیکھتا ہے پھر امیسی کر رہا ہے بڑھ جب وہ سکولرشپ امیسی ہوتی ہے نمبر ون نمبر ٹو اس کی سٹوری اچھی بنی ہوتی ہے کہ میں نے کیوں امیسی کرنی ہے کہ لوجیکل بات ہوئی ہو تو وہ ویزا پروو ہو بھی جاتا ہے تو امیسی اور پی ایچ ڈی میں یہی فرق ہے کہ امیسی آپ کرتے ہیں دو سال میں ختم ہو جاتی ہے اور پی ایچ ڈی چار سے پانچ سال لگ جاتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ امیسی میں فنڈنگ کام ملتی مہینے کا خرچہ اٹھ سو چہزار پی ایچ ڈی میں بارہ سو سے پندرہ سو اٹھارہ سو تا مل جاتا ہے پی ایچ ڈی چار سال لگتے ہیں امیسی کے بعد بھی آپ کو تین سال ورک پرمیٹ ملتا ہے پی ایچ ڈی کے بعد بھی تین سال ورک پرمیٹ ملتا ہے اور امیسی میں یہاں پہ جو ہوتی ہے ایکسیلوریٹیڈ فوکس پریکٹیکل ریسرچ ہوتی ہے بہت سپیڈ سے کام چلتا ہے اور ڈگری سیکنڈ میں ختم ہوتی پتہ بھی نہیں چلتا اور یہاں پہ سال میں تین سمیسٹر دو سالوں میں چھ سمیسٹر ہوتے ہیں آپ کے پہلا دوسرا تیسا چھتہ پانچان چھتہ سمیسٹر اور تھراؤڈ آپ کا کام چل رہا ہوتا ہے پی ایچ ڈی میں آپ کو پتہ زیادہ ڈیپ ریسرچ ہوتی ہے لونگ ٹرم کمیٹمنٹ آپ کو کرنی پڑتی چار سال کے لیے سو یہ تھوڑا سا تاف ہوتا ہے اس لیے ایم ایسیز بیٹر اپشن اور جب دو سال آپ ایم ایسی کر لیتے ہیں یا چار پانچ سال کی پی ایچ ڈی ختم کر لیتے ہیں اس کے فوران بعد آپ کو ملتا ہے پوزٹ گریجویشن ورک پرمیٹ جو کہ ہمیں علاو کرتا ہے کہ ہم تین سال کے لیے کینیڈا میں کام کر سکتے ہیں کسی بھی ایمپلائر کے پاس کسی بھی فیکٹری کسی بھی انڈسٹری کسی بھی فارم کہیں بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ لائک ہم ڈی وی مالے ہیں تو ہمیں لائسنس اگر ہمارے پاس نیولی والا لائسنس نہیں ہے تو ہم ویٹرینی سیجری ویٹرین میڈیسن تو نہیں ڈیل کر سکتے ہیں البتہ انیمل ہرڈ مینجر انیمل فارم جہاں ہمارا تکا لاغ جہاں ہماری سکل سیٹ میچ کر دیں جہاں ہماری لاکھ ہو ادھر جو مل جہاں ہم کر سکتے ہیں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں جیسے ہی ڈیگری ختم ہوتی ہے اگلے دینی کسی پیٹرول پامپ پہ کسی کسی چھوٹی سی کمپنی میں پرمننٹ جوب شروع کر دیتے ہیں تاکہ جو ان کی پی آر والی سٹوری ہے وہ ایک سال جلدی سے جلدی مکمل ہو جائے وہ پی آر پہ شپٹ ہو جائیں اور سال سال وہ اپنی اچھی جوب ڈھونڈتے رہتے ہیں یو ایس ایم اپلائی کرتے رہتے ہیں آگے پیچھے لگے رہتے ہیں لیکن وہ ادھر سے ان کا سٹوری پیچھے چالری ہوتی ہے کہ ایک سال ہم نے کوئی نہ کوئی جوب کیونکہ اگر آپ ویٹ کرتے ہیں کہ مجھے میری فیلڈ کی سپیشل جوب مل جائے اور جس دن گریجوشن ہو اسے اگل دن مل جائے اور وہ آپ کو سپوز ایک سال نہ ملے دو سال نہ ملے اور آپ کا وہ ٹائم پیرید یہ ٹائم پیرید گزر جائے تری یر والا پھر آپ کو کینڈا چھوڑنا پڑے گا یا آپ کو ورک پرمیٹ کسی اور سے لینا پڑے گا یا آپ کو پی ایچ ڈی انرول کرنی پڑے گی اس لئے لوگ پھر ایک عدی سکیور جوب ضرور ڈھونڈ لیتے ہیں تاکہ پی آر والا تو کام چلے باقی ریلی ونڈ جوب مل جائے گیا البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سکل سیٹ اچھا ہے آپ نے ایم ایسی میں محنت کی ہے نیٹ ورکنگ کی ہے اور آپ میں شوق ہے اپنی فیلڈکوں میں کام کرنے جوبز مل جاتی ہیں باقی یہ ایک بات ہے کہ ایسا کہیں بھی دنیا میں نہیں ہے کہ آپ ڈگری سے باہر نکل رہے ہیں تو باہر پوری ایک آرمی آپ کو سلوٹ کر رہی ہے ایک پورا ایک خالی کرسی گھوم رہی آپ نے اس پہ جا کے بیٹھ جانا ہے یا بادشاہ نے بادشاہ نے بندے بھیجیاں وہاں کو ڈولی میں بٹھا جوپ پلے جائیں گے یہ سین نہیں ہوتا کسی ملک میں پڑھنے کے بعد بھی ہر ملک میں آپ جاتے ہیں ان کی ریکوارمنٹس بڑھ جاتی ہیں آپ کو سکل سیکھنی پڑتی ہیں البتہ یہ ہے کہ ترانزیشننگ سیملیسلی انٹو دا کنیڈین ورک فورس جب ہم پاکستان میں تھے ہمارا ورک ایٹیچوڈ ہماری تھنکنگ ہمارا کیلیبر ڈیفرینڈ تھا ادھر آئے ہیں دو سال ایمفیل کے دوران میں سیکھ دوران لوگوں سے ملکے لوگوں کو دیکھ کے ان کا ورک ایٹیچوڈ ان کے پرنچویلٹی بہت کچھ سیکھنے کے بعد جب ہم نے دو سال بعد ورک پرمنٹ پہ ہونا ہے اور کینیڈین ورک فورس میں جانا ہے تو ہم بہتر ثابت ہوں گے اس بندے کے نسبت جو ڈریکٹ آکے جوب ڈھونڈتا ہے یہاں پہ تو اب اس میں ہمارا نیکسٹ پرمنٹ ریزیڈنس ہر بندہ کہتا ہے کہ پی آر میری ہو جائے تو کیوں ہم چاہتے ہیں اس لیے چاہتے ہیں کہ میں ایک سال کا تقریباً آٹھ ہزار ڈالر ایکسٹرا بھار رہا ہوں انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے اگر میری پی آر ہو جاتی ہے تو یہ میرا آٹھ ہزار نہیں مجھے بھرنا پڑے گا تو مہینے کا میرا سمجھ لیں کہ ساڑھے ایک ساسو ساسو مجھے میرا ڈالر بچے گا جو کہ میرے مکان کے قرائے موبائل کا بل ہیئر کٹ ان سب چنوں کے لیے سفیشنٹ ہے تو اس لیے گر پی آر ہوئی ہو تو یہ خرچے بات جاتے ہیں اگر آپ نے پی ایچڈی کرنی ہے تو پہلے پی آر ایم ایسی کے بعد پہلے پی آر لے لیں پھر پی ایچڈی میں جائیں کیونکہ وہ انٹرنیشن فیز کم لے گی تو سکولرشپ زیادہ ملے گا آپ کو البتہ جیتنی یہ فیز ہوتی ہے سپروائزر پی کرتا ہوتا جی انیورسٹری کو پی کرنی ہوتی ہے جائے کم ہو زیادہ ہوں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایم ایسی کے بعد پی آر لینے کے لیے وہی دو آپ کو تین سال کا ورک پرمیٹ مل ہے اس میں ایک سے دو سال آپ نے ریلمنٹ جوب کر لینی ہے کچھ ہوتی ہیں کیٹی کٹیز نو کے بھی سی اے ایسی ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں اس کو سمپلی بولو تو مینجر لیول کی سپروائزر لیول کی اچھے لیول کی جوب کرنی ہے تو وہ جو ایمپلائیمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو ہلپ کرتی ہے پرمنٹ ریزیڈینسی لینے میں اور اپنا جو ڈائریکٹ ورک پرمیٹس پہ لوگ آتے ہیں ان کو کم اپرچونٹیز ملتی ہیں اس والے ورک پرمیٹ کی نسبت وہ ایسے کہ کچھ لوگ آتے ہیں ایمپلائی سپیسیفک ورک پرمیٹ ہوتا ہے یعنی کہ اگر ایک بیکری والا بندہ ہے یا ایک ڈیری فارم والا بندہ ہے مالک ہے اس نے ایک پاکستانی کو بلایا تو اسی بیکری پہ یا اسے ڈیری فارم پہ ایک سال کے لیے جوب کر سکتا اور کہیں نہیں کر سکتا نمبر ون اب آپ کو وہ جگہ اگر پسند نہیں آتی تو آپ جگہ نہیں بدل سکتے نمبر دو وہ آپ کو ویکلی آورز دس دے پندرہ دے بیس دے آپ کو اس کے پاس کام کرنا پڑے گا اس سے آپ کا خرچہ پورا ہو نہ ہو آپ کی نصیب ہیں چاہے وہ آپ کو زیادہ آورز دے کام دے آپ سے کچھ کہا نہیں سکتے کیونکہ آپ ایک سال کے لیے اس کے پر باند دو اور اس والے ورک پرمیٹ میں آپ کسی کے پر باند نہیں ہو آپ ایک ٹائم میں تین چار دو تین جب آپ جوب کرنا چاہو کر سکتے جب چاہو چھوڑ دو جب چاہو بدل لو سو یہ والا ورک پرمیٹ اس لیے بہتر ہو جاتا ہے اور اب ایم ایس ایگ ریڈویشن بھی ہو گئی ہے ورک پرمیٹ بھی مل گیا تھا پی آر مل گئی ہے پی آر کے ایڈونٹیجز یہ ہی ہوتے ہیں کہ ہم کنیڈین ایمپلائرز کے لیے ایک ایسٹ بن جاتے ہیں جن کے پاس کنیڈین ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ہمیں زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم یہاں کے مقامی ہو جاتے ہیں ہم نے یہ ملک جلدی چھوڑنا نہیں ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں بنے گی ایمبیسی کی طرف سے یا ایمیگریشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ آپ ملک سے چھوڑ کے جاؤ کیونکہ آپ کی کوئی ویزے کا پرابلم ہے ہم یہاں کے پرابلم ریزیڈینس ہے تو ہمیں وہ پرابلم نہیں رہتی اور ہماری جو ایکسپرٹیز ہیں وہ کافی بڑھ چکی ہوتی ہیں دو تین چار سال میں ہماری سکل سیٹ بہتر ہو جاتا جس کی وجہ سے ہماری جو پی آر اپلیکیشن تھی وہ بھی آسانی سے ہماری پروو ہو گئی تھی کیونکہ ہمارے پاس کنیڈین ایکسپیرینس آ گیا تھا یہ کچھ سب کچھ اور ہم ڈیریکٹ ورک پرمیٹ ہولڈر والوں سے بہتر ہیں ہمارا سکوپ زیادہ ہے ہم پی آر ہیں تو کینڈا میں کسی ٹائم بھی جو چھوڑ دیں کسی ٹائم بھی کچھ کر لیں اس کے بعد ہمارے جو ایڈوکیشن فری ہو جاتی ہے ہیلتھ ہیلتھ ایڈوکیشن اچھے سکول ہیں یہاں پر اگر آپ میریڈ ہیں آپ کے بچے ہیں تو وہ فری پڑھ سکتے ہیں یہاں پر اور آپ کی ہیلتھ فری ہو جاتی ہے بیمار بھی کم ہوتے ہیں ہمارے ہاں تو سردی کرمی میں بندے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پانی کمرے ہر چیز گرم ہوتے ہیں یہاں پہ وہ آپ کو اٹھانڈ وغیرہ اور وہ ایک سٹریس پرابلم نہیں رہتا تو سسٹم ٹھیک رہتا ہے اور آل ان کا ہیلتھ سسٹم ڈیلے رسپونس دیتا ہے لیٹ پوائنمنٹس ملتی ہیں اور انٹرنیشن فی آپ کے نہیں لگتی آپ کافی ملکوں میں گھوم پھر سکتے ہیں بٹ یہ سب کچھ ہے اور نیکسٹ آ جاتا ہے کہ آپ اپنے ہر بندے کا کوئی ڈریم ہوتا ہے کنیڈین ڈریم لوگ آپ نے لے کے آتے ہیں بٹ ہمارا ڈریم تو یہ ہی ہے کہ اچھی ایڈوکیشن لیں کوالٹی ایڈوکیشن لیں آپ کو اچھا ریپریزنٹ کریں سائنٹیفک کمیونٹی میں اور اس طرح بینیفٹ ہم سے یہ بھی کمیونٹی جدھر مجود ہے پاکسہ کینیڈین کمیونٹی یہ بھی بینیفٹ اٹھائے اور جہاں سے ہم نے بیچلرز پہلے پڑا سارا کچھ کیا وہ کمیونٹی بھی بینیفٹ اٹھائے اتنا کہ ڈریم ہو بندے کا تو بہت باقی لوگوں کے ڈریم جتنے بھی ہو ہر بندے کا پرسنل میٹر ہے اور باقی یہی اوپر میں بتایا ہوں سوچل بینیفٹ کافی مل جاتے ہیں لائک اگر جوب آپ کی چلی گئی ہے تو آپ کو حکوم گورنمنٹ کچھ نہ کچھ پیسے دیتی اگر آپ کے ہم بچے پیدا ہوئے ہر بچے پہ آپ کو جتنے آپ کی طرح خواہ ہے اس میں سے کچھ ریشو کے حساب سے گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے ویسے ہلتھ کیر ہے کوالٹی ایجوگیشن ہے اور سب سے بڑی بات ہے فریڈم ہے آپ کا جو دل کرتا ہے جیسے دل کرتا ہے کر لیں آپ کو کوئی پوچھے گا آپ کو کوئی بتائے گا نہیں کہ آپ کو بردہ سی نہیں کہے گا ایونکہ سپروائزر بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ کرو وہ سجیسٹ کرے گا اگر آپ کو دل کرتا کر لو نہیں کرتا نہ کر آپ فیس بک پہ پوسٹے کرو جس مرضی پولیٹیکل پارٹی کی سپروائزر اس سے انوالو نہیں ہوگا ایونکہ سپروائزر اس کے میں نے فیس بک پہ کونٹس نہیں دیکھے کافی کسی کا ہوا بھی تو وہ بہت پرسنل ہے لوگ نہیں کرتے اور کسی بھی سٹوڈینٹ جس بھی پولیٹیکل مائنڈ سٹک ہے پروفیسر اس میں انوالو نہیں ہوتا یہ فریڈم ہے آپ کو ٹوٹلی تو واپس آتے ہیں کہ اپلیکیشن آپ نے کیسے جنریٹ کرنی ہے میں ایسی کے لیے اگر آپ نے آنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آئیلڈز کرنا پڑے گا آئیلڈز کے بعد آپ کو میک شور کرنا پڑے گا آپ کے پاس ریسرچ ایکسپیرینس ہو یا بیچلرز میں اپنے تھیسز کیا ہے یا اگر اپنے تھیسز نے بھی کیا تو سینئرز کی ہیلپ سے ایک ریویو آرٹیکل ضرور پبلیش کریں اور اس کے لیے جب ویٹرنری نیوز پیپر ہیں ویٹرنری میکزینز ہیں ایگرو ویٹرنی نیوز جو کچھ پر ملتا ہے اس میں اپنے آرٹیکل ضرور پبلیش کروائیں لکھ کے تاکہ ریسرچ ایکسپیرینس ہو کیونکہ ماسٹرز آف سائنس تھیسز بیس ڈگری ہے ریسرچ بیس ڈگری ہے اس میں وہ چاہتے ہیں کہ آپ وہ بندہ ہے جس کو پہ ریسرچ کا پہلے پتہ ہو تاکہ وہ ان کے لیے سانی رہے بندے کو چلانا اس لیے پبلیکیشن آئلس مست ہے پبلیکیشن اچھی بات ہے مست نہیں اچھی بات ہے ہو تو بہت اچھی بات ہے ایم ایسی کے لیے اور پی ایڈی کے لیے تو مست ہے اور آپ نے کورسی رہ سے ڈیٹا نیلسیز آر پروگرامنگ ڈیٹا سائنس بایو سٹیٹسٹکس اس طرح کے کورسیز کر کے آنے کیونکہ آپ کو ڈیٹا نیلسیز ایم ایسی میں کرنا پڑے گا وہ مست ہے اس کے بات تھیسز نہیں ہوگا اس کے علاوہ جتنی بھی ایم ایسی سوسائٹیز ان کو جوائنگ کر اپنی سی وی سٹرونگ کریں تاکہ آپ کو کمیونکیشن بہتر ہو اور ایم ایسی کے بعد آپ سی ملسی ٹرانزیشن کر جائیں گے پھر پی آر میں جو کہ پروسیڈیر ہے ہر سٹیج پر آپ کو پیسے چاہیے ہوں گے جب بھی کچھ چینج کرنے سو دو سو تین سو ڈالر ہر چیز کی فیس ہے پوائنس ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس پیسے چاہیے ہمیشہ کچھ بھی فری نہیں ہے اور یہ سکولرشپ ہم کہتے ہیں نا فولی فنڈیڈا یہ ہے وہ فری نہیں تو اس میں پہلے آپ کو ٹکٹ بھی لینے پڑتی ہے خود اپنے پیسوں سے ویزاوی آپ کو اپنے پیسوں سے اپلیکیشن سمیٹ کروانے پڑتی ہے ڈاکومنٹ ٹیسٹیشن سب کچھ اپنے پیسوں سے کرنا پڑتا ہے اور سم ٹائم آپ کو بلوگڈ کاؤنٹ بنانا پڑتا ہے سم ٹیم بینک سٹیٹمنٹ شو کرنے پڑتی ہے سکولرشپ کے ہوتے ہوئے بھی پھر آپ کو ادھر دوسرے ملک میں آکے کچھ پیسے ملتے ہیں وہ کہاں سسٹم چلتا ہے تو یعنی زیرو پیسوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا البتہ کچھ سکولرشپ ہیں فول برائٹ ایرسمس منڈس کومن ویلت چیوننگ چیوننگ کہلیں ڈارڈ سکولرشپ کچھ آنی سکولرشپ جن کے اندر آپ کو بینک سٹیٹمنٹ یا بلوگڈ کونٹ نہیں چاہیے ہوتا کیونکہ وہ بیگ سکولرشپ ان کا نیم ہے لیکن جب آپ کینڈا میں اپلائی کرو گے گریجویٹ ریسرچ اسسسٹنٹ شپ پہ تو اس میں آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی وہ چاہے پچاس آٹھ لاکھ کی شو کر دیں یا آپ کو بلوگڈ اکاونٹ چاہیے ہوگا جو کہ پچیس لاکھ تقریباً ہوگا جو کینڈا میں آپ کو پیسے بھیجنے پڑیں گے سو منی اس رکوار ایٹ ایوری سٹیچ سو ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ کینڈا میں اپرچونٹیز اچھی ہیں میسی کے بعد اور پی ایچڈی کے بعد بھی اور گلوبل سکسیس آپ کو ملتی ہے میسی میں پوسٹ گریجویٹ پرمیٹ پی آر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے فیوچر میں ایک اچھی لائف ہوتی ہے اور اگر میں بتاؤں تو میں اپنا کمپیٹیزن کروں میں نے پولٹی فارم میں پیٹ کلینک پہ تین ڈیری فارمز پھر دو فیڈ میلز میں جو انٹرنشپس کام کر کے دیکھا ہوئے سارا کچھ جو فسیلٹیز ہمیں ملتی ہیں جو فوڈ ملتی ہے جو ہمیں وہاں پہ سیلری ملتی ہے اور اس کے مقابلے میں جو ورکلوڈ اور سٹریس ہوتا ہے ان سب کو ایک طرف کر لیں تو یہاں پہ اتنا کچھ نہیں ہے یہاں پہ لوگوں کا مقصد ہے خوش رہنا انجوائے کرنا ایک دوسرے کو میری پیشلی لینلوڈ تو کہتی تھی کہ میری زندگی کا ایک کی پرپرز ہے کہ کوئی مجھ سے ہٹنا ہو نہ کوئی مجھے ہٹ کرے لیکن مجھ سے کوئی ہٹنا ہو میں سب کو خوشی دوں یہ میری زندگی کا پرپرز ہے سو مطلب یہ کہ یہاں پہ ہم ہیپی رہتے ہیں زیادہ چانس ہوتا ہے پروکرس کرنے کا لوگ تھوڑے نون پولیٹیکل ہیں لوگ آپ سے پولیٹیکل ڈسکیشنز نہیں کرتے فیملی میٹرز ڈسکیشنز نہیں کرتے پرسنل میٹرز نہیں ڈسکیشنز کرتے اور ارائیلیونٹ اور رف رینڈم قیسٹنز نہیں پوچھتے آپ کو سمپل رینے دیتے ہیں سمپل لائف تو باقی باقی میں وہی بات دوبارہ کنگا جو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان میں ہیں دودھر آپ کا نظام چل رہا ہے اس کو چلائیں بجائے اس کے کہ اس دھوڑ میں آ جائیں یہ پوری دھوڑ ہے اس میں آپ ایک دھوڑ آگے پھر دھوڑ لگی رہے گی آپ کی till your death آپ کو کچھ مینیفیڈ بھی ملیں گے but it is not that easy and not that beautiful as it looks from far like پاکستان مگر آپ ہیں اور establish ہیں تو وہ بہترین ہے آپ کے لئے ادھر آپ آئیں گے ادھر کھانے شانے پیسہ ٹھیک ہے but family اور culture اور religious وہ چیزیں ہوتی ہیں باقی اس پہ ہر بندے کا point of view ہوتا ہے debate لوگ کرتے ہیں in end کوئی بھی جدھر بھی بیٹھا ہے جلدی جب پاکستان ادھر آنا آتا وہ مشکل تھا وہ آنے کوئی بندے کا دل نہیں کرتا ادھر آ جاتا ایک دفعہ پڑھتا ہے سارے لوگوں سے لنکس بنتے ہیں ادھر جوبز کے لئے دو تین سال کھپ لیتا ہے پھر یہاں سے واپس جانا difficult ہو جاتا ہے کیونکہ ادھر opportunities نہیں مل رہی ہوتی تو اس میں بندے کا پرسنل کچھ نہیں ہوتا پیسے کما کے یونیورسٹی کو فیس نہیں بھرنی جو بھی مہنے کا ہزار بارہ سو کما رہے ہو وہ آپ نے اپنے اوپر لگا لینا جو سپروائزر سے پیسے آئیں گے جو بھی آئیں گے وہ گھر بھی بے سکتے ہو ادھر سیو بھی کر سکتے ہو کیونکہ آپ کو آگے جا کے یہ work permit کروانے کے لیے سب کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے تو اس کے لیے saving کرنی must ہوتی ہے so i hope اس ویڈیو سے آپ کو کینیڈا کے اندر ایم ایسی کے بات کی کافی چیزیں clear ہو چکی ہوں گی اور باقی بھی میں نے آپ کو اپنے جو پرانے ویڈیوز بتائی ہیں hope so آپ کے لیے beneficial ہوگا اپنا خیار رکھئے گا دعا ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ